عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج ہم بات کریں گے فویداری معاملات میں میاد جو ہے ٹائم لیمیٹیشن ہے اس حوالے سے آپ کو ارز کروں کہ ابتدائی طور پر فویداری مقدمہ دائر کرنے کے لیے میاد کی قیت عام قوانین میں نہیں لگائے گی لیکن جو ہائر کورٹس ہیں ایپیکس کورٹس ہیں بالہ تر عدالتوں میں اپیل کے لیے میاد دیں جو ہیں وہ مقرر شدہ ہیں یعنی کہ آپ نے اگر کسی کو کرمنل کیس کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی ٹائم لیمیٹیشن نہیں ہے جب مرضی کر دیں لیکن جب ایک دفعہ کیس وہاں چلے گا اور اس کے بعد اپنی اپیل میں بڑی عدالت میں جانا ہے تو وہاں پر ٹائم لیمیٹیشن کا دیکھا جائے گا اس میں جناب یہ ہے کہ فائداری اپیل جو ہائی کورٹ کے علاوہ سیشن کورٹ یا کسی اور عدالت کی روگ روگ کی جائے اس کی دائری کے لیے تیس یوم میں آدم کر رہے ہیں یہ تیس دن تاریخ حکم زیر اپیل سے شمار ہوں گے اور وہ ایام جو حصول نقل برائے دائری اپیل میں صرف ہوں گے اس کے علاوہ ہوں گے اسی طرح جناب ہائی کورٹ میں عام فائداری اپیل کے لیے ساٹھ دن مقرر ہیں ہائی کورٹ میں سزائے موت کی دائری کے لیے سات دن مقرر ہیں ہائی کورٹ میں گورنمنٹ کی طرف سے بریت کے خلاف اپیل چھ ماہ تک دائر ہو سکتی ہے بریت کے خلاف ہائی کورٹ میں استغاثہ کے ذریعے دائر شدہ مقدمات میں درخواست اجازت دائری اپیل زیر دفعہ چار سو سترہ مستقید ساٹھ دن کے اندر دائر کر سکتا ہے ہائی کورٹ میں خود ہائی کورٹ کے کسی ایسے حکم کی اپیل جو برائے راست ہائی کورٹ میں سادر کیا ہو بیس دن کے اندر دائر ہو سکتی ہے ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست برائے اجازت دائری اپیل تیس دن کے اندر دائر کی جائے گی فائدہی نگرانی کے لیے اگرچہ کوئی میاد مقرر نہیں لیکن بعض دفعہ اگر بہت زیادہ تاخیر کے بعد درخواست دائر کی جائے تو محض اس غیر معمولی تاخیر کی بنا پر اسے خارج کیا جا سکتا ہے یہ جناب آپ کی خدمت میں عرص کیا ہے میاد کے سوال پر جو قانون ہے اس حوالے سے جو ہے وہ میاد اگر جو مقرر ہے گزر چکی ہو تو زیر دفعہ پانچ قانون میاد درخواست معافی تاخیر وجوہات کے ساتھ دائر کرنا ضروری ہے یہ کہ اگر آپ ٹائم لیمٹیشن ہو گئی ہے ٹائم بارڈ ہو گیا تو پھر آپ اس کی درخواست دیں گے دفعہ فائیب جو ہے پانچ جو ہے لیمٹیشن ایکٹ کے طے درخواست بعد عزمیات بھی تاخیر معاف کر کے زیرے گور لے آتی ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں کیس جو آپ کو بتا رہے ہیں ون نائن فائیو پی ایل ڈی لاہور ففٹی ون نائن ایٹ سیون ایٹ پی سی آر ایل جے فائیو فور سکس یہ جناب آپ کی خدمت میں ہم نے کچھ کیس پیش کیے جس میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ جو قانون ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے نائن ٹین سیونٹی ایٹ پی سی آر ایل جے فائیو فور سکس جو ہے یہ محمد شریف بنام سرکار کراچی آئی کورٹ کا فیصلہ انہیں صد آئی کورٹ کا فیصلہ اس لحاظ سے گرمولی ہے کہ سیشن کورٹ سے سزا ہونے کے اڑائی سال بعد دائے کردہ اپیل بھی تاخیر دائری معاف کر کے زیرے سمات لائی گئی تھی ناظرین اکرام کچھ ایسی مسائلے بھی ہیں جو میں دو دن کی تاخیر بھی معاف نہیں کی گئی اور اپیل خارج کر دی گئی ون نائن ایٹ ون این ایل آر ٹو نائن تھری ناظرین اکرام ان فیصلوں سے پتا چلتا ہے کہ اعلیٰ دائت سزا یافتہ قیدیوں کی طرف سے دائر ہونے والی درخواستوں یا اپیلوں میں تاخیر کو معاف کرنے میں عموماً رحم دلی اور نرمی کا برطاو کرتی ہیں لیکن بریت کی منسوخی یا سزا میں ازادی ازادی کے لیے اضافے کے لیے جو درخواست دائر تاخیر سے دائر کی جائے اس کی تاخیر معاف کرنے میں یہ بات آڑے آتی ہے کہ میاد گزنے سے دوسرے فریق کو جو قیمتی حق حاصل ہو گیا وہ چھینہ نہیں جانا چاہیے اس حوالے سے مختلف فیصلہ جاتا ہے یہ آپ کی ختمت میں پیش کیا گیا ہے ناظرین اکرام اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ جو حکم دھوکہ دائی سے حاصل کیا جائے یا باطل حکم ہے یا بلا اختیار قرونی سادر ہوا یا کسی وجہ سے باطل ہو اس کی منسوخی کے لیے میاد کی کوئی کہہ نہیں یعنی جب آپ کو پتا چلے گا آپ اس کے لیے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں اس طرح واپسی مال کی اپیل کی بات کرتے ہیں جب کسی کے قبضہ سے کوئی مال لیا گیا ہو تو اس کی واپسی کے لیے درخواست زیر دفعہ پوائنٹ سو بھی اس کسی وقت بھی دائر کی جا سکتی ہے ناظرین اکرام یہ کچھ گزارشات تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی اجازت دیجئے اللہ حافظ